بسم اللہ الرحمن الرحیم دارو للم دیوبند کا ایک اہم شعبہ ہے جہاں دارو للم کے حساب و کتاب کا کام بحسن و خوبی انجام دیا جاتا ہے یہ شعبہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ادنہ سے ادنہ حساب بھی رسید کے ذریعے ہی مکمل کیا جاتا ہے طلبہ دارو للم کے وظایف اور عمداد سامان بھی یہی سے اصول کیا جاتے ہیں اور اسی دفتر میں ترکی حکومت کے جانب سے آتا کردہ قیمتی حدیعہ حضور سلوہ اللہ علیہ وسلم کے جببہ مبارک سے مسجدہ رومال مبارک رکھا ہوا ہے جو اس کے حسن جمال کو دوبالہ کرتا ہے آنے والے ظاہرین عقیدت مندانہ جذبات سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو تھندک پہنچاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ رومال دارو للم میں کیسے پہنچا تو روداد دارو للم کی مطابق دارو للم میں جنگ بلقان کے زمانے میں ترک کے زخمی شدہ لوگوں اور مہاجرین کی انجمن حلال احمر کے ذریعے ہندوستان میں قابل قدر امدادی خدمات انجام دی تھی جن سے سلطان محمد پنجم بہت متاثر ہوئے چنانچہ سلطان المعظم نے اپنے اس تاثر کا اظہار اس طرح فرمایا کہ دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تبرک حدیعہ یعنی جببہ مبارک کا غلاف دارو للم کو آتا فرمایا اور یہ غلاف رومال کے شکل میں ہے مطلب یہ رومال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جببہ مبارک کے غلاف کے طور پر استعمال ہوا ہے اور سالوں تک جببہ مبارک سے ملا ہوا رہا ہے اور رومال کا کپڑا سفید نہایت نرم ملائم اور خوش وزا ہے بیچ میں جلی قلم سے سیاہ حروف سے یہ شیر لکھا ہوا ہے نور الحدہ بھی تکریمن صلو علیہ وسلم تسلیمن اور اس کی کناروں پر ترکی زبان میں ان کے اشار لکھے ہوئے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل کا ایکن ضرور پریس کریں شکریہ